بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں تو جو بیس یہ منعری فراقی نائل ہوئے تھے ان کے اوپر اور لاہور سے یہ چار سیٹیں ہیں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ آج کسی علاق میں ان چار نشستوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک پی پی ون سکسٹی سیون پی پی ون سکسٹی ایٹ پی پی ون سیونٹی اور پی پی ون ففٹی ایٹ تو ان چار حلقوں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ڈیٹا ہے میرے پاس وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ کہ یہ تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں لیکن اس وقت کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے ٹکٹ کس کو مل رہا ہے اور کون یہاں پر جیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف واپس یہ نشستے لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ جان لیں پی پی ون سکسٹی ایٹ سے شروع کرتا ہوں تو یہ جو حلقہ تھا دوہزار اٹھارہ میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف نے چالیس ہزار سات سو سات ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر اٹیس ہزار سات سو تریسٹھ ووٹ جو تھے وہ نون لیگ نے حاصل کیے اور ستائیس سو اٹھاسی یعنی کہ اٹھائیس سو ووٹ جو تھے وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کیے یعنی کہ ایک بات تو ہے کہ اس مرتبہ جو مقابلہ ہوگا وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں ہیں پیپلز پارٹی یہاں پر کہیں نزدیک بھی نہیں ہے تو نزیر چوہان صاحب تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور وہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور وہ ناہل ہوئے اور ان کو اب مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ مل چکا ہے اور دوسری سائٹ پر دوہزار تیرہ کے انتخابات کے ریزلٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں حالانکہ تیرہ کے بعد کچھ ہلکہ بندیوں سے جو ہلکے تھے آگے پیچھے ہوئے لیکن سٹل جو میں تھوڑا بہت حاصل کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے بیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور نون لیگ نے کوئی اکتالیس ہزار کے قریب یہاں پر ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ دوہزار تیرہ میں یہاں سے جیتی تھی لیکن پھر ہلکے بعد میں تبدیل ہوئے تو اس لئے دوہزار تیرہ کا ریزلٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا بہرحال دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو نتائش تھے وہ یہ تھے کہ صرف دوہزار ووٹوں کے فرق سے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی تھی اب ناظرین یہاں پر یہ ہوا کہ نظیر چوہان صاحب جو ہیں وہ اب مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ابھی تک کنفرم تو نہیں ہوا لیکن زیادہ جن کے چانسز ہیں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ عاطف چودری صاحب جو ہیں ان کو شاید ٹکٹ مل جائے اس کے علاوہ علی چودری جو ہیں ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے لیکن زیادہ چانسز عاطف چودری کے ہیں اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ حلقہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے کافی یہاں پر سپورٹرز ہیں اور دوسرے نمبر پر ناظرین یہ کہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے جنہوں نے اٹیس ہزار ووٹ یہاں سے حاصل کیے تھے وہ اس مرتبہ یہاں سے نہیں لڑ رہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ اس مرتبہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس وقت جو سیچویشن بھی بنی ہوئی ہے اور جو پابولائٹی بھی ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف یہاں سے ونس اگین میں کہوں گا کہ کافی زیادہ کلوز مقابلہ ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ حلقہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ عاطف چوہدری صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بہت ہی زیادہ مضبوط امیدوار ہیں پھر اس کے علاوہ عجاز چوہدری صاحب بڑے سینئر رہنما ہے ان کا چونکہ اس حلقے میں سارا ہولڈ ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جب نظیر چوہان کو ٹکٹ دیا گیا تو وہ ان سے ناراض ہوئے وہ بھی اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے پھر ناظرین نظیر چوہان جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے منعرف ہو کر نون لیگ میں آئے تھے تو بہت سارے نون لیگ ویسے بھی ان کو ووٹ نہیں دینے والی تو اس مرتبہ ناظرین یہ جو ووٹ حاصل کیے تھے دوہزہ اٹھارہ میں نون لیگ نے اٹیس ہزار یہ اٹیس ہزار بھی نون لیگ ووٹ حاصل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی حالانکہ آور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہوگی وہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی لیکن خیر ان کے اٹھائیس سو ووٹ تھے جو کہ اب مزید کم ہو چکے ہیں تو یہ جو حلقہ ہے میری اوبزرویشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین پیپی ون سکسٹی ایٹ کے حوالے سے کچھ آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں تو پاکستان تحریک انصاف نے دوہزہ اٹھارہ میں یہ جیتا تھا اسے دلی کھوکر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ منعرف ہوئے ناہل ہوئے اور اب وہ لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے اور جو ووٹوں کی تعداد دوہزہ اٹھارہ میں حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے وہ ساڑھے ستارہ ہزار تھی اور ساڑھے سولہ ہزار نون لیگ نے حاصل کی تھی تو ایک ہزار ووٹوں کا جو مارجن تھا اس سے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی تھی بہرحال اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو دوہزار تیرہ کے انتخابات کے حوالے سے آپ کو کچھ ریزلٹ شیئر کرتا چلو تو دوہزار تیرہ میں یہاں سے آزاد امیدوار نے جیتا تھا یعنی کہ اس سے ایک پرسپشن تو یہ سامنے آتی ہے اور علی سلمان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے آزاد امیدوار کے طور پر جیتے تھے کہ یہ جو حلقہ ہے وہ کسی ایک واضح پارٹی کا نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں دوہزار تیرہ میں وہ بھی جیتے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی آزاد امیدواروں نے یہاں پر اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے تھے پیپلز پارٹی یہاں پر بلکل زیرو ہے اور اس مرتبہ ناظرین جو ابھی مبینہ طور پر اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے ابھی تک فائنلائز ٹکٹ نہیں کیے علی سلمان صاحب کے حوالے سے نام سامنے آ رہا ہے اور علی سلمان صاحب اگر آتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں ان کی خیر میں مزید کچھ ڈیٹیل بھی چیک کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ یہاں سے جیتے ہیں تو ان کا یہاں پر اچھا خاصا جو ووٹ بینک ہے وہ موجود ہے برحل ایک تو مسلم لیگ نون کو چونکہ اپنا جو ان کا پرانا امیدوار تھا جسے ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ملے تھے وہ یہاں سے نہیں لڑا ہا اسے دلی کھوکر یہاں سے لڑا ہے جس کی وجہ سے بہت سارا ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا یہاں سے ٹوٹے گا اور پاکستان تحریک انصاف یہاں پر اگین اس وجہ سے بھی فیورٹ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون اس مرتبہ بہت زیادہ مائنس میں جا رہی ہے تو نیک ٹو نیک مقابلہ یہ ہوگا اس حلقے کے اندر کیونکہ اس حلقے میں کوئی ایک جماعت کے والے سے اگر بات کی جائے تو کوئی ایک جماعت واضح طور پر پاپولر نہیں ہے یہاں پر جو امیدوار ہے ان کا اپنا بھی ووٹ بینک موجود ہے تو جس شخص کو عمران خان صاحب ٹکٹ دیں گے اس شخص کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ اس کا کتنا یہاں پر ووٹ بینک ہے اور وہ فیصلہ ڈپینڈ کرے گا اس حلقے کے نتائج کے اوپر تو بہرحال یہاں پر نیک ٹو نیک جو مقابلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے تیسرے نمبر پر حلقہ پی پی ایک سو ستر پی پی ایک سو ستر کے حوالے سے نتائج آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے ذلکر نین صاحب تھے دوہزاٹھارہ میں جو کم منعرف ہوئے اور اب نون لیگ سے وہ لڑ رہے ہیں تو پچیس ہزار پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ نے بیس ہزار کے قریب یہاں سے ووٹ لیے تھے اور کوئی تینتیس سو کے قریب یہاں پر جو ووٹ تھے وہ حاصل کیے تھے پیپلز پارٹی نے اور دوہزار تیرہ میں پھر بعد میں ہلکے چونکہ چینج بھی ہوئے لیکن خیر سٹل میں جا رہا ہوں کہ آن ریکارڈ جو ہے وہ کچھ فگرز کے ساتھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دو تو یہ ہلکاوی آزاد امیدوار نے چھتیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کر کے دوہزار تیرہ میں جیتا تھا لیکن اس کے بعد چونکہ جب ہلکا بندیوں میں آگے پیچھے آبادیاں ہوتی ہیں تو پھر نتائج کے اوپر فرق جو ہے وہ پڑتا ہے لیکن یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی کافی زیادہ برتری ہے جو ووٹ کا مارجن تھا وہ بھی پانچ ہزار سے زائد تھا جو پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی تھی اور اس مرتبہ اگین جو ایک ڈیویجن ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہے کیونکہ یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ ذلکرنین کو دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے اپنے امیدوار کو نہیں دیا گیا تو ایک ڈیویجن یہاں پر کلیر موجود ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر یہاں پر کسی ایسے آزاد امیدوار کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں جو کہ موسٹ فیورٹ ہیں تو یہ جو ہلکہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے اور اگین یہ ڈیپینڈ کرے گا عمران خان صاحب کے اوپر کیونکہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مرتبہ ٹکٹ براہ راست وہ خود دیں گے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ٹکٹ اس مرتبہ اس ہلکے سے کس کو دیا جا رہا ہے اور ہاں پر ملے گا جس کی یہاں پر آلیڈی اچھی خاصی جو وورڈ بینک ہے وہ موجود ہوگا بہرحال یہ ہلکہ بھی ایسا ہے کہ جہاں پر آپ نیک ٹو نیک مقابلات دیکھیں گے اور اگین میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ایک اچھ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا ضرور حاصل ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اور جو مہنگائی ہے لوگ اس سے بہت زیادہ تانگائے ہوئے ہیں آخری ہلکہ ناظرین پی پی ون ففٹی ایٹ یہ اہم علکہ ہے کیونکہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے علیم خان جو ہے وہ جیتے تھے لیکن اس بردبہ علیم خان کو ٹکٹ نہیں مل رہا وہ خود انہوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کیا اور درسی بات ہے ڈیٹھ سال کی اسیمبلیاں ہوں گے اور اس کا بھی کوئی زیادہ کنفرر نہیں ہے کہ یہ ڈیٹھ سال کی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے علیم خان تھے جیتے وہی تھے کوئی ترپن ہزار کے قریب ووڈ تھے نون لیگ کے کوئی پنتالیس ہزار کے قریب ووڈ تھے اور پیپلز پارٹی چودہ سو کے قریب ووڈ تھے تو پیپلز پارٹی کو آپ یہاں سے آؤٹ کر دیں تو برحل یہاں سے جو ایک نام سامنے آ رہا ہے وہ میاں اکرم عثمان صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ اطلاع جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں لیکن اگین عملان خان صاحب نے فائنلائز نہیں کیا یہاں کا امیدوار تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اگین ان کا پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک ووڈ بینک موجود ہے سات ہزار سے زائد ووڈوں سے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی تھی اور یہ جو حلقہ ہے وہ اگین لگ اس طریقے سے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر علیم خان صاحب کے علاوہ بھی کافی زیادہ اہم رہنمات تھے جن کا اچھا بلا ووڈ بینک موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بھی ورڈ بینک ہے لیکن چونکہ علیم خان بڑے سینئر رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے تو ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا لیکن یہاں پر اگر کسی اور امیدوار خوبی پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دیتی ہے تو وہ جو امیدوار ہوگا وہ یہاں سے جیت جائے گا تو اوورال دو ہلکے ایسے ہیں ایک تو 167 اور 158 جس پر میرے خیال سے یہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور 168 اور 170 جو یہ دو ہلکے ہیں ان میں نیک تو نیک مقابلہ ہوگا اور فیصلہ اس چیز پر ہوگا کہ امران خان صاحب کس شخص کو ٹکٹ دیتے ہیں اور اگر کسی اچھے شخص کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو یہ جو ہلکے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہوں گے مزید تحصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ان ہلکوں کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنڈ باکس میں آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ